بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج فورن میسٹر میسٹر آف سٹیٹ فور فورن افیرز ہنا روانی خر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اسد مجید ساتھ تھے جو ہمارے فورن سیکرٹری ہیں اور انہوں نے بات کی جو کل ایک پریس کانفرنس رانہ سنولدہ نے کی تھی اسی کی کنٹینویشن میں رانہ سنولدہ نے حافظ سعید کے گھر کے باہر جو دھماکہ ہوا تھا اس میں بھارت کی مرموس ہونے کے شباہت سامنے رکھے اور اس کے بارے میں بات کی تھی آج اسی کی کنٹینویشن میں ہنا روانی خر نے بات کی اور اس نے کہا کہ جتنا زبردست طریقے سے بھارت نے دہشتگردی کو استعمال کیا ہے اپنے ہمسائیوں کو ڈیسٹربلائز کرنے کے لیے وہ دنیا میں اور کسی ملک نے نہیں کیا ہنا روانی خر نے پڑی درست باتیں کی پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے بھارت کی اس گیم کو صحیح معنوں میں جو وہ کھیل رہے ہیں اس کو سامنے بیان کیا ہنا کہنے لگی کہ ایک طرف تو بھارت اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ یہ دعوے ہوتے ہیں کہ جی پاکستان ہمارے ہاں ٹیررزم کراتا ہے جبکہ وہاں ٹیررزم ہے نہیں اور دوسری طرف بھارت پاکستان میں ٹیررزم کراتا ہے ہنا نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک پالیسی کے تحت کیا جاتا ہے جہاں بھارت وکٹم بن کے پرپیٹریٹر کا رول ادا کر رہا ہے میں یہاں پہ چند ایک چیزیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں ٹیررزم بھارت آج سے نہیں بڑے سالوں سے قرار ہے پاکستان میں اور اس میں عجید دوول کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں جہاں پہ اس نے بارہا کہا کہ پاکستان کو ہم اسی کی گھر میں جا کے سدا دیں گے اور طالبان کے بارے میں اس نے خصوصی طور پہ کہا کہ طالبان مرسنریز ہیں یہ کوئی ان کی آئیڈیالیجی والا قصہ نہیں ہے جو یہ شریعت کی باتیں کرتے ہیں پیسہ چاہیے ان کو اگر ان کو کسی اور جگہ سے پیسہ ملتا ہے تو ہم اس سے دس گرنہ زیادہ دے سکتے ہیں ان کو لیکن وہ کام ہمارا کریں گے جیسے ان چاہیں گے آج بھی افغانستان سے جو ٹیررزم ہے جس طرح کہ ٹی ٹی پی نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ جو فائر بندی تھی وہ ختم کر رہے ہیں وہ سارا قصہ یہی ہے کہ ان کے چینلز کھل چکے ہیں افغانستان کی طرف سے وہاں پہ امراللہ صالح پیٹھا ہے وہاں سے نیٹورک تو بارا ایکٹیو ہے پیسہ ان کو دیا جا رہا ہے اور پیسہ جب مل جائے تو پیسہ دینے والا کام مانگتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ صرف پیسہ دے کے دوسرے کو پالتا رہے دہشتگرد سے وہ کام مانگتا ہے لہذا ٹی ٹی پی نے کوئی نو کوئی واقعات کیے لیکن ٹی ٹی پی پھر بہت بڑا چڑھا کے بھی بات کرتی ہے اس وجہ سے کہ پھر وہ پیسے ملتے زیادہ ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے اتنے بندے مار دیئے اتنے دھماکے کر دیئے فران بس اڑا دی یہ کر دی تو دشمن خوش ہوتا ہے وہ اس کو انعام دیتا ہے لہذا ٹی ٹی پی کچھ تھوڑا بڑا کے بات کرتی ہے بار صورت انہوں نے کچھ نہ کچھ واقعات کیے ہیں آج بھی آئی ڈی کا ایک واقعہ ہوا ہے وزیرستان میں جہاں پہ کہ ایک دھماکہ ہوا تو یہ چیز تو وہ کر رہے ہیں اور ان کو فنڈنگ جو ہے وہ باہر سے ملنے شروع ہو گئی بھارت اس کو ایک پالیسی کے طور پہ کرتا رہا اس میں پالیسی جو ان کی فورن پالیسی تھی اس میں یہ تیہ ہوا جب یہ بورن ٹیرر کا قصہ شروع ہوا تو اس وقت ہی بھارت نے تیہ کیا کہ چونکہ آج یونائٹن نیشن اور ساری دنیا ٹیررزم کے خلاف بات کر رہی ہے نائن الیون کا واقعہ ہو چکا ہے اور ہمیں اب پاکستان کو کارنر کرنا ہے اس چیز کو تیہ کرتے ہوئے انہیں ٹیررزم کے لیے ایک سٹریجی ورک آؤٹ کی جس میں پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئیسولیٹ کرنا تھا کہ پاکستان ٹیررزم کروا رہا ہے لہٰذا پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئیسولیٹ کیا جائے دوسری طرف پروپیگنڈا مشینٹری اتنی زبردست تیار کی کہ یہ میسیج پوری دنیا میں پھیل جائے کہ پاکستان ایک ٹیررز کنٹری ہے ٹیررزم کروا رہا ہے چنانچہ ایک اپینین بلڈنگ کا کھیل بھی کیا گیا جیسے آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین نے ڈس انفرمیشن کا ایک پورا نیٹورکن کا پکڑا پچھلے سال اور اس کو انہوں نے کھول کے رکھ دیا کہ کس طرح کس شرمناک طریقے سے جھوٹی انجیوز وغیرہ کے نام پہ یہ بلوچوں کو اور اسی طرح ہمارے فرن یہ جو ٹرائبل ایریا کے لوگ ہیں ان کو ورگلا کے استعمال کر رہے تھے پیسے دیکھیں جس طرح کریمہ بلوچ مثال کے طور پہ کینیڈا میں تھی وہ ان کی مولتین کی ایجنٹ تھی اور وہ جاری انجیوز کے ذریعے کے نام پہ وہ ادھر ادھر باچیت اور تقریریں کرتی پھرتی تھی اس کا جو تیسرا ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان چونکہ ڈیسٹیبلائزڈا اور وہاں پہ امریکن آگئے اور امریکنز کو امریکنز نے بھارت کو افغانستان میں اسٹیبلش کر دیا ان کا کیا نا یہی تھا کہ جی بھارت یہاں پہ ہمیں ہیلپ کر رہا ہے افغانستان کو ری بیلڈ کر رہا ہے اس ڈرامے کے پیچھے بھی سارا کچھ یہی تھا کہ وہاں سے پاکستان کے اندر ٹیرزم کیا جائے اور اس طرح پاکستان کے اوپر دو سردیں کھول دی جائیں ایسٹن فرنٹ پہ تو بھارت ہے یہ ہمارے سامنے ادھر ٹیرزم کو سامنے کھڑا کر دیا جائے مغربی سردوں پہ اور اس طرح مشرقی اور مغربی سردوں دونوں پہ پاکستان فوج بٹ جائے اور اس کا دفاع مکمل طور پہ کمدور ہو جائے اس کا اگلا جو نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ جب ملک کو اندر سے ہم ڈیسٹیبلائز کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے ہمارے تمام بڑے شہروں میں مارکٹس میں پلے گراؤنڈز میں دھماکے ہوتے تھے ٹیرزم ہوتا تھا اور معمولات زندگی تباہ ہو چکے تھے سو بھارت کا آخری یہ نکتہ یہی تھا کہ ان کی اکانومی کو شیڈر کیا جا سکتا ہے اگر ان کے معمولات زندگی جو ہیں وہ مجروع کر دیا جائے ان کو ختم کر دیا جائے چنانچہ ان کاموں کی وجہ سے اس چیز کی وجہ سے پاکستان کا کئی فرنٹ پہ نقصان ہو رہا تھا انٹرنیشنل ایمیج ادھر آئیسولیشن کے لیے کوشش کی جا رہی تھی ادھر پاکستان کے دفاع کو تقسیم کر دیا دو حصوں میں اور پاکستان کے اندر شہروں میں گڑھ بڑھ کر آکے تو اکانومی کو برباد کیا اس کا نشانہ کیا اور پھر باقی دنیا کے سامنے جا کے اپنے آپ کو مظلوم پیش کیا اب مظلومیت کا روپ جو دھارہ وقت ہوں نے اس کے لیے ضروری تھا کہ بھارت میں کچھ واقعات کروائے جائیں وہ واقعات کروانے کے لیے نائن ایلیون والا موڈل بھی موجود تھا اور اس سے کچھ کم موڈل بھی موجود تھے چنانچہ جو انہوں نے جس کو یہ چھبیس نائن ٹوئنٹی سکس یہ کچھ کہتے ہیں جو کہ بومبے کا واقعہ ہوا وہ واقعہ آپ دیکھ لیجئے تو وہ پلان کیا گیا تھا اور اس میں صرف بھارت نہیں تھا اس میں مسار بھارت کی اپنی رو اور سی آئی اے یہ تینوں چاروں کا تعاون تھا اور انہوں نے مل کے یہ کام کیا نتیجہ یہ کہ اس میں امریکہ بھی پاکستان کو انڈر پیشن لانا چاہتا تھا تاکہ پاکستان سے افغانستان میں اپنے کام نکلوائے مسار دینینی کیس وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اس کو تو کہیں بھی تعاون کرنا پڑے کرے گا جہاں کہیں مسلمان ملک کے خلاف کچھ کرنا ہو اور بھارت اپنے مقاصد کے لیے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا ہے اس میں بھی آپ دیکھئے کہ چیزیں کھلتی گئیں اس وجہ سے کہ جب پاکستان نے تحقیقات کی اور پاکستان نے کہا کہ ہم ایکشن لیں گے تو پاکستان کو جہاں جہاں یہ کہتے تھے کہ یہ شواہد ہیں یہ فنا آدمیات ہیں وہاں تک رسائی نہیں دی ہمارے بکلا جو ہیں وہ جا کے ملنا چاہتے تھے اجمل کساب سے ان کو ملنے نہیں دیا اور اجمل کساب کے بارے میں یہ انفرمیشن تھی اور وہ بھارت کے اپنے آئی جی پولیس جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اس کے بارے میں کتاب جب اپنے بارے میں کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اجمل کساب کو ہم نے نیپال سے پکڑا تھا اور وہ پہلے ہی ہمارے قبضے میں تھا سو کہیں نہ کہیں یہ باتیں کھل جاتی ہیں پاسورت بھارت نے پتھان کورٹ پر واقعہ کیا اوری کا واقعہ جو وہ کشمیریوں نے کیا ہوا تھا اس کا ہمارے اوپر الزام لگایا پلواما کا واقعہ بھارت نے خود کروایا یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ کرواتے رہے اور اس میں سے موڈی گورنمنٹ دو طرح کے فائدے اپنے لیے بھی اٹھا رہی تھی ایک تو اس کو الیکشنز میں اس کی مدد ملتی تھی کہ جناب یہ پاکستان نے کیا ہم اس کا بھرپور جواب دے رہے ہیں چنانچہ جھوٹ بول کے مثلا جو جو انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا ڈراما کیا کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں ہوئی تھی لیکن انہوں نے اس کی وہیں سے کوئی فلم اگرہ بنا کے تو اس کو ایک جالی کام کے طور پر دکھایا اسی طرح انہوں نے پلواما کا قصہ کیا ان سے موڈی الیکشنوں کے پہلے یہ کاروائیاں کر کے الیکشن جیتا تھا سو ایک طرف تو اس کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد اس سے پورے کر رہا تھا دوسری طرف یہ ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کے پاس ایک بہانہ آ گیا کہ دیکھیں جی اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اب آپ دیکھئے کہ جب پلواما کا قصہ ہوا ہے تو بھارت نے ایک دم سے اس کو اس طرح پروجیکٹ کیا کہ آسٹریلیا وغیرہ فرانس دو تین ملکوں نے کہا کہ جی بھارت بھارت کے بارے میں کہا کہ انڈیا ریٹینزی رائٹ تو ریٹیلیٹ یعنی انڈیا کو حق کا حصل ہے کہ وہ پاکستان کو پر چڑھائی کریں سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بھارت کرتا رہا اب آجائی اپنے ملک پہ پسلے پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے بڑے کمپریہنسیب دوزیرز بنا کے دیئے جس میں کہ تمام شواہد موجود تھے کے ریکارڈ موجود تھے بڑا زبردست کام کیا ہوا تھے انڈیویزنس نے لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی ان چیزوں کو پرسو نہیں کیا کابلڈ آ گیا پھر پی ڈی ایم نے ان کو ناک میں دم کیا ہوا تھا نتیجہ یہ کہ یہ جو ایشیوز تھے ان کو انٹرنیشنلی جس طرح ہائلائٹ کرنا چاہیے تھا پاکستان نے نہیں کیا لیکن اس سے بڑھ کے اس سے پہلے پانچ سال پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہی اور میاں نواز شریف یوں لگتا تھا کہ وہ ایسے ایسے بہیب کر رہے تھے جس طرح وہ بھارت کا اسٹیٹ ہے پاکستان کا پرائم نیسٹر نہیں بھارت کا پرائم نیسٹر کیونکہ اس نے تمام الزامت پاکستان پہ لگانے شروع کر دی پتھان کورٹ کا واقعہ وہ گجرماروں میں آکے ایف آئی ایر درج کروا دی پاکستانیوں کے خلاف جبکہ وہاں پہ جب پتھان کورٹ کا ہمارے لوگ بھی گیا جا کے انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا اور خود ان کی اپنی انویسٹیگیشن جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے ان کی انہوں نے کہا جی پاکستان اس میں انبارڈ نہیں ہے اور جو اس کا ہیڈ تھا جو جس شخص کو انہیں جس آدمی کو اس انویسٹیگیشن پہ لگائے ہوا تھا اس نے اوپن لی سٹیٹمنٹ دے دی کہ پاکستان انبارڈ نہیں اس کو انہوں نے مروا دیا اتنے رٹھلس ہیں یہ کہ اس اس شخص کو جو یہ مو سے نکال دے کہ پاکستان انبارڈ نہیں ہے وہ مار دیتے ہیں میاں صاحب نے یہاں تک کہا کہ کیا ہمیں بومبے میں یہ لوگ بھیجنے چاہیے تھے یعنی یہ اس قدر گھٹیا حرکتیں انہوں نے کی ہیں اپنے ملک کو اپنے ہی لوگوں کو ضلیل کروانے کے لیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ڈان لیگ کیا تھا ڈان لیگ بھی یہی تھی کہ بھارت تے الزام لگاتا ہے حفظ سعید وغیر پہ ان لوگوں پہ اور جناب ان کو ٹیرس کہتا ہے بھارت کی سن لی انہوں نے مان لی بھارت نے جو کہا وہ تسلیم کر لیا اور اسی کے اوپر یہ سارا قدمہ کھڑا کر دیا کہ جی آئی ایس آئی اور فلانا جو ہے وہ ان کی مدد کرتا ہے ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کرنے دیتے یہ وہ اندر سے جو ہمارے ہاں ساری تباہی مچی ہوئی تھی اس نے بڑا کر کر کے رکھ دی اس ملک کی فورن پالیسی کا بھی اور اس ملک کے امیج کا اس ملک کی اکانومی کا کوئی چیز نہیں چھوڑی صرف اس لیے کہ بھارت ٹررزم کرواتا رہا اور ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہمارا وزیرعظم بھارت کو بھارت کے ساتھ ہم دردیاں رکھتا تھا اور ان کو مظلوم سمجھتا تھا ہمیں ظالم سمجھتا رہا یہ وہ چیز ہے جس نے کہ بیڑا کر کر کے رکھ دی اس ملک کے سارے حالات کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے پاکستان کو وہاں پہ رسوائی ہوئی جب انہوں نے کہا ان کے تو وزیرعظم کہتا ہے کہ پاکستان ٹررزم کرواتا ہے آپ سوچئے کہ یہ انہوں کی اس قابل ہیں کہ ان کو دوبارہ ملک کا وزیرعظم بنایا جائے یہاں پہ انفر ملک کی باغ دورڈ ان کے ہاتھ میں دے دی جائے یہ تو وہاں تو صفحے ماتم تھی بھارت میں جب یہ نواز شریف کا قصہ نکلا ہے جب ان کو نکالا گیا ہٹایا ہے تو صفحے ماتم تھی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سمجھنے کی اور دیکھنے کی ہیں کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا کرپشن چوری خاندان اپنے اس کو بڑھانا آگے سوائے خاندان کے لوگوں کے اور کوئی نظر نہیں آتا میں وزیرعظم پھر میرا بیٹا وزیرعظم پھر میری بیٹی اور فلاں یہ تماشا اور جب کبھی کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے تو پھر بھارت اس کا سادنے بھانا کلبوشن کا نام تک نہیں لیا ہے تباہی پھیر کے رکھ دی اس نے یعنی اس کے کوئی تین چار سو کے قریب اس کے نیٹورک کے لوگ سے جو پکڑے گئے اتنا بڑا نیٹورک جو کراچی میں آپریٹ کر رہا تھا بلوچستان میں آپریٹ کر رہا تھا افسوس ہوتا ہے ہمیں اپنے لوگوں پہ اپنے لیلز میں جو اپنی ہی سپوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے اپنے دشمن ہیں بار صورت ہنہ روانی کھر کو میں شاباش دیتا ہوں اس وجہ سے کہ اس نے کم از کم آج کھل کے بات کی ہے لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہونی چاہیے یہ قصہ جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے بتانا چاہیے جب تک شواہد ایک ایک شخص مان نہ لے کہ ایک ملک اس کو تسلیم نہ کر لے اس چیز کا پیچھا نہ چھوڑیں شواہد لا کے بعد میدان میں رکھ لینا خالی کام نہیں ہے شواہد کے اوپر اس پورے پروسس کو چلانا جہاں دنیا یقین کرے کہ واقعی یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ایفرٹ بھی ضائع جائے گی اب تک کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی